اسلام علیکم آج ہم گھنڈی علوہ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ایک کپ سوژی لے لی ہے چار کپ دودھ میں اسے بھگو لیں گے میں نے نیم گرم دودھ لیا ہے تھوڑا سا زیادہ ہی گرم لگا ہے دھوئے اٹھ رہے ہیں اچھا جی اس کو تھوڑی دیر بھگو کر رکھیں گے اولموست وانٹ تو ٹو آورز اوورنائٹ بھی بھگو سکتے ہیں آپ اور سوژی کو اب ہم دھام کے رکھتیں گے تو ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد سوژی پھول چکی ہوگی اور تھوڑا سا اوپر دودھ تیر رہا ہوگا اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور تقریباً ایک کپ ہی ہم گھی آئل لے لیں گے اگر دیسی گھی ہو جائے تو ویل ان گوڈ اور ایک کپ اس کے اندر ہم نے چینی ایڈ کر لینی ہے جتنی سوژی اتنی چینی اسے آہستہ آہستہ میلٹ ہونے دیں گے یہاں تک کہ کیرمل بن جائے اس کا کلر زیادہ ڈاک کریں گے تو ہلوے کا کلر زیادہ ڈاک ہوگا اگر اس طرح ییلوش میں ہی ہم سوژی آئٹ کر دیں گے تو تھوڑا سا ییلو سا کلر لائٹ کلر آئے گا ہلوے کا تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ڈاک کیا کیرمل کو لائٹ لی اس کو ہلاتے جائیں گے چھوڑیں گے نہیں جب ہم اس میں سوژی ڈال لیں گے تو دھیان سے احتیاط کے ساتھ سپلیش ہوتا ہے بہت زیادہ چینٹے اڑتے ہیں تو اس کو ڈال کر ہم نے اچھے سے نیچے سے ہلا لینا ہے مکس کرتے جانے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا جب ٹھک ہوگا تو آپ کو مزید زور کی ضرورت ہوگی کیونکہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو حل کرنا ہلانا اور کونٹینیوز لی کرتے رہیں گے نیچے رکھیں گے تو لگ جائے گا اور اس طرح سے جب گھی آئل جو بھی آپ نے ڈال لیا ہے وہ اس طرح سے باہر نکل آئے گا ایسے لگے گا جیسے ہلوے نے گھی چھوڑ دیا ہے تو یہ آپ کا ریڈی ہے اب میں نے کچھ لے لیا ہے بادام کشمش بغیرہ اس کو ایک چمچ دیسی گھی میں میں نے بھون لینا ہے براؤن سا ہلکا سا ہو جائے گا توسٹ ہو جائے گا اچھے سے تو اس میں اس کو ہم حلوے میں شامل کر لیں گے آپ اس میں کچھ بھی اپنے فیوریٹ ڈرائی فوٹس ڈال سکتے ہیں کاجو پستہ جو بھی آپ کو پسند ہو تو یہ ہم آپ شامل کر دیں گے اگر اس کو آپ تھوڑی دیر پہلے کر کر رکھ لیں گے تو زیادہ بیٹر ہے میں نے لاس مومنٹ پہ کیا ہے اب یہ آپ کو پوپ ہوئے لگ رہے ہیں کشمش لیکن یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں گے اور مزے کی لگیں گے ہلوہ ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو کانلی شی کریں لائک کریں سبسکرائب تو می چینل اللہ حافظ